پروگرام ٹائم لائن ساں گھر آوا ہے ہاں اصد وامتازری ناظرین پی ٹی آئی جی حکومت ختم تھی آنا بات جیتی طریقہ انصاف کے بین محاز انتے پریشانی آئے ہوتے ایک وڈو محاز جو کون الائی پریشان کون ثابت تھی سگے تو وہ فارن فنڈنگ کیس آئے یہ فارن فنڈنگ کیس نہ صرف پی ٹی آئی پریشان کون ثابت تھی بلکہ خطرناک بھی ثابت تھی سگے تو یہ خطرناک کیے ثابت تھی تو چھا فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی تھی پابندی بھی لگی سگے تھی اگر کے پروگرام میں نے تھی گلائیں دا سی تو فارن فنڈنگ جوالی سے کانون چاہت ہو چاوے آئینی طورتے فارن فنڈنگ کیڑے قسمی فارن فنڈنگ ممنوع ہے انہوں نے تفصیلی گلائیں گروگر گلائیں عمران خان جے خلافتا ادھم اعتماد تحریک پاس سی وئی پیش بھی تھی کامیابی تھی چھا صدر پاکستان کے آئینی طورتے ہٹانے لائے آئینی دھانچوش کیڑو آئے آئینی تائی کے کار کیڑو آئے انہوں نے موزوان تھی گلائیں دا سوئے انہوں نے پروگرام میں جو آئین کیوا ہے ملک جنالی آرہو کانوندان بیرسٹر شبیر شاہ صاحب شبیر شاہ صاحب پروگرام میں کوش آمدی بہربانی ہے تھا شاہ صاحب سب کا پیرانیت کی بودھا ہے جو تا ہی ایکو فارن فنڈنگ وارو معاملو آئے ایکو ایلیکشن کمیشن میں بہلے پہ بہت زیاد نو اکھاں یہاں دے تو پیو تا فارن فنڈنگ جا والے سا کانون چاہتو چاوے آئین کیڑی رانمائی تو کریں کیڑے قسم جی فارن فنڈنگ ممنوع آئے تا تہاں رتھا کرے سکو بسم اللہ رمان رحیم تمام ایمپورٹنٹ قویشن تاہاں پوچھو آئے آئین اکھے وٹھی ملک میں گھڑی انسرٹنٹی آہے جو کی پرویل کرے بھی ہی نوالا جی سو سبکہ پہ رہا تہاں کے ماں بیک گراؤنڈ جاں کہ حنیف عباسی ورسس عمران خان نیازی جی جے نالے ساں ہکڑو سپریم کورٹ میں کیس آہے جو کو ریپورٹڈ ججمنٹ آہے پیل ڈی بہزار اٹھارہ سپریم کورٹ میں جی انہوں نے سپریم کورٹ یہ فیصلو کرے چکیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایو اختیار آہے کہ کئے بھی پارٹی جی فورن فنڈنگ کے سکوٹنائز کرے اگزیمن کرے سکے تھی انہوں نے میکسیمم اختیار الیکشن کمیشن کے ایو آہے کہ اگر ثابت تھی وجہ تھی کئے پارٹی کے فورن فنڈنگ تھی آہے تک میکسیمم پنشمنٹ الیکشن کمیشن وٹ اختیار آہے کہ وہ انہوں نے جب پیسہ زبط کرے سکے وہاں پارٹی پرمننٹلی بین نہ تھی تھی سکے الیکشن کمیشن وٹ ایو اختیار نہ ہے اچھا سو پہنی گال تھی کہ ناظرین لائے کہ الیکشن کمیشن وٹ ایو اختیار آہے ہی کون اچھا 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 یہ گالہ ہاں یہ کوئی بحث پہ آلے تو فورن فنڈنگ اگر ثابت تھی ہے ان کیس اگر ثابت تھی تھے تو پہت تحریک انصاف پابندی لگی سکے تھی وہاں چاہ پہتا ہے الیکشن کمیشن وٹ ایو اختیار کو انہیں الیکشن کمیشن ودن میں ودن جے کا فارن فنڈنگ تھی آئے انہ کے ضبط کرے سکے تھی پیپان بلکل ٹھیک آئے ایو اصل میں تاہاں پا جے نوٹ بھی کرے وٹ ہو سکیو ریپورٹڈ ججمنٹ آئے ایو اختیار الیکشن کمیشن وٹ نہ ہے میکسیمم پنشمنٹ الیکشن کمیشن اگر ایو ثابت تھی ونڈت ہو تو وہاں پنشمنٹ آئے کہ پیسہ ضبط کرے شریف اچھا ایو اختیار کے وٹ آئے جی فور ایکزامپل ایو اختیار کے وٹ آئے کہ کے پارٹی کے کے پولٹیکل پارٹی کے کیوں بین کرے سکے تھی یوں بھی یوں بھی ماتاں کے بدائے دوالا انہیں سپریم کورٹ جی ججمنٹ 2018 جی جگہ کی ججمنٹ آئے انہیں میں واضح طورتے کا بحث جی بجائش نہ ہے بلکہ آئین جو آرٹیکل 17 تمام ایمپورٹن آئے 17 of the constitution جی کو on one hand تہاں کھے right to vote دیت ہو پر ہکڑی رسٹرکشن ہانے تھا کہ تہاں وات right to vote آئے پر سبجک تو reasonable restrictions imposed by the state جی میں ہکڑی رسٹرکشن specifically لکھلا آئین میں کہ اگر federal government نظر اچھے تھو کہ کھے بھی پارٹی is a foreign aided political party جی آئین اوہا پاکستان جی integrity یا sovereignty جے خلاف کم کرے رہی آئے اچھا تو انہ جی basis تے federal government انہا پارٹی تے بین ہنی سکے تھی انہا بین کھے supreme court confirm کندی اگر confirm کندی تو وہ بین final ہون دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تا وہاں چاہاں پہتا وفا کی حکومت جو یہ کم آئے جنہے وفا کی حکومت سمجھے دیتا اگر کو کم کرے تھی پہ انہا کے کافنڈنگ تے تھی جہاں ملک جی سالمیت کی خطر آئے تو وفا کی حکومت انہا تے پابند یا نہ دی آئین سپریم کورٹ انہا کے confirm کندی سپریم کورٹ انہا کے سپریم کورٹ انہا کے election commission جو ایو کم کنے یہ بلکل تاہاں ٹھیک سمجھا انہیں گالکے صرف ہکڑی ماہ clarification دو وجہاں کہ ایہا شے پی ٹی آئی جی گورنمنٹ میں جلی سپریم کورٹ ورڈ کیس ہوئے ہو تو سپریم کورٹ یوں چاہی ہو کہ اسا ورڈ تا ڈریکلی چھوائے آئے ہو تہاں یوں اختیار فیڈل گورنمنٹ جو آئے اگر فیڈل گورنمنٹ تاہاں کے بین کرے تھی وہ اسا ورڈ وہیں کانونی طورت کیس اندھو سو لہٰذا انہا وقت جی کی ملک میں انسرٹنٹی آئے تاہاں جے پروگرام جی تروں ناظرین یوں نسندہ رہن کہ کا ایڈی سیچویشن نہ ہے جو پی ٹی آئے بین تھی آئیں افسوس جی گالی آئے کہ جلسن میں ایہا گال عام تھی کئی ونے کہ ای سی پی پی ٹی آئے کے بین کرن لگیا پی ٹی آئے بین تھی ایڈی کا گال کو نے جی جی شاہ صاحب فارنگ فنڈنگ باہرین ملک میں چندو تقریباً تمام پارٹیوں کن جی سپورٹر سن ہمدرد کارکون مدد بھی کن تا پوکیڑے کسم جی فنڈنگ آئے ممنوع آئے نکران گھور جے کیا بھی پارٹی کے رادو سٹھو سوال پچھو آتا ہر کسم جی فنڈنگ جی کو آئے بینڈ نہ ہے پی پی او ایک رو کانون آئے پی پی او جی تہت سپیسیفکلی سیکشن سکس آئے جی جو کو چاہتو کہ کئے بھی پولٹیکل پارٹی کھے کھا فورن گاورمنٹ کھا فورن کورپوریشن کھا فورن انجیو یہیں فنڈنگ نہ تھا کرے سکتے کو انڈیویڈویل اگر ہکڑوں کو شخص آئے کو مانو آئے وہ فنڈنگ کرے سکتے تو وہاں فورن فنڈنگ منع نہ ہے اچھا انڈیویڈویل مانو آئے انہ جو تعلق بھی انہ ملک لازمی آئے یا کہ یہ ملک جو مانو بھی فنڈنگ کرے سکتے تو ضروری نہ ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہو جی اچھا مملو کو نے کوئی بیعث پہ انساب انڈیان شہریہ انہ پیسہ دینا انہ جو حوالے شاہ صاحب خبر کیے پاؤں دی انویسٹیکیشن جو طریقے کار کیڑو ہوں دو خبر پہتا ہی ایک پیسو ملے وہ بلک جی سالی میں جے خلاف آئے انویسٹیکیشن کیے تھی دی جو میں ثابت تھی انویسٹیکی کرے ہی آئین میں تمام ایک دو امپورٹنٹ پرویزن ویدلا ہے جے میں تاکہ تہاں کے قانون جتروں کے پارٹی کے بیان نہ کرے سکو آئین میں لکھے لائے کہ فیڈل گورنمنٹ اگر کرے تھی تک وہ سپریم کورٹ انہیں کی اگر کنفرم کرے تھی سپریم کورٹ is the apex court is the court of last resort کوٹ پانے اگزامن کن دی کہ فیڈل گورنمنٹ غلط طریقے ساں کے پارٹی کے بیان تلقے ہوا سو ایڈیوڈکیشن جو پروسیس حلدوں ہیں سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کن دی اور میں باقاعدہ کورٹ اگزامن کرے کوئی فیڈلو دی بھی ٹھیک ہے شاہر تبالا ایکا پابندی جی گال ہے وہاں صرف پارٹی تے پابندی لگن دی انہیں جے نالے تے پابندی لگن دی یا انہیں جے چیئرمن تے بھی پابندی لگن دی ان کیس اگر کیس آبیت ہو دی پوری پارٹی تے پابندی تے دیفنیٹلی لگ دی آیا انہیں جے چیئرمن ڈیسکالی فکیشن جے زمرے میں اچھے تھو یا نہ تھو اچھے وہ پورٹ آف لاؤ ڈیسائیڈ کرے سکی تھی انہیں تے الگ ٹرائیل ہلی سکے تھو پر پارٹی جی جی کھے بیان کرنے جو کو پوششن آہے وہ آرٹیکل سیونٹین ٹو آف دہ کونسٹیٹوشن میں پروائیڈ آہے اگر انہیں جو پیدر پارٹی جے بیان کرنے جی وجہ ساں وہ میمبر یا انہیں جو چیئرمن بس پالیفائیڈ آہے یا نہ ہے وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو جو کلاوز لگی سکے تھو پر انہیں لائف سپریٹ ٹرائل ہلائڈ ہوگی انہیں لائف سپریٹ ٹرائل ہلائڈ ہوگی اگر مثال پابندی لگی تھی انہیں تے الیکشن کمیشن میں انہیں جی ریجیسٹریشن ختم تھی ہوئی دی یا انہیں سیاست مکمل طور تے انہیں نالے ساں سیاست نہ کری ہوئی دی تے ساری ٹھوچین مشرف دور میں بھی پابندی لگی ہوئی پہ بعد میں انہیں پارٹین مکتلیف نالانسان پہنجو کم جاری کھے ہو تہ ہیتے بھی چھائی ہو ماملو تھی سکے تو پہ اگر پابندی لگی ہوئی تے ایک نائے نالے ساں نو کم شروع تھی سکے تو تانجیگال بلکل ٹھیکا اگر اونہ جا کچھ ممبرز جے کہ انہ شے میں شامل نہ ہویا کہیں بھی پارٹی جوائن کرے سکن تھا کہیں بھی نادے ساں سامو اچھی سکن تھا بلکل یا شیطی سکے تھے ایش شاہ صاحب عمران خان جے خلاف ادم اعتمادی تحریک یہ کھایا وہاں پاس تھی صدر پاکستان کے ہٹان لائے آئین شادو چوے کیڑو طریقے کار آئے اگر صدر پاکستان کے ہٹان گھو جیا انہوں نے خلاف ادم اعتماد آن جے تو وہ طریقے کار کیڑو ہے آئین پانجو 1973 جو جو کونسٹیٹیوشن آئے تمام ایک رو خوبصورت ڈاکیومنٹ آئے انہوں نے وجہا تھا جو پانجو آئین کمپیرڈ ٹو انڈیا کینیڈا آسٹریلیا آنڈ یونائیٹڈ سٹیٹس جی ایک رو جدید آئین آئے جے کے فارٹس کینیڈا آسٹریلیا آئین بین ملکن میں ہویا انہوں نے سب ان کے سائیڈ کرے ایک رو خوبصورت آئین آئین دنوں آئے پانجے آام کے انہوں نے یہاں پرویزن صدرے پاکستان جی جے کیا ہے جی انہ کے تہاں ٹو تھرڈ مجورٹی آف ٹوٹل ممبرشپ آف بودھ ہاؤس ریکوائیڈ آئے سہی ٹینیور پوسٹ آئے فائی ویئرز جو ٹینیور پوسٹ آئے صدرے پاکستان جو جی انہ کے تہاں ہٹائیں لائے پورو پروسس موجود آئے جی ہیس تو بی امپیچڈ یہ نہ تو آٹی سکے آئے امپیچمنٹ جو مطلب ہی ہوا ہے کہ ٹرائیل حل دو ٹرائیل جو ان شورٹ اگر ما تاں کے بودھا ہے ونیا تب ان گراؤنڈ سے تاں انہ کے ریموو کرے سب ہو تھا جی انسانیٹی اگر منٹل ایلنس جی گراؤنڈ تے یا ان کے پاسٹیٹی اور وائلیشن آف دے کانسٹیٹیوشن اگر وہ کوئی ریر آئینی قدم کھڑے تھو انہیں جی گراؤنڈ تے تہاں ٹرائیل حلائن دو میں ٹرائیل جی انویسٹیگیشنز اگر یہ ثابت کرن تھی یہاں واقعی ہی اس ناٹ پالیفائید وہ ٹو تھرڈ مجورٹی ووٹ کن دی ہنے ایڈ دس پوائنٹ ان ٹائم نظر کون تو ہو جے کہ ٹو تھرڈ مجورٹی آہے صدر کے ہٹائنڈ جی جی ہنوکت توا کہ قومی اسیمبلی میں ایک اتاد آہے سینٹ میں ایک اتاد آہے متحدہ حکومت جو ایک اتاد آہے وہ مہینوکت تہاں نظر نظر اوہاں چھو پہ آتا ہونے میٹل گراؤنڈ تو ایک ایک ڑو بیو گراؤنڈ رہیتا اچھا صدر الگ پارٹی جو آہے متحدہ حکومت جو آہے وہ آلگ سیاسی پارٹ انڈ یہ کانون سازی تھی ہن دی ہاں جی کومی اسیمبلی میں صدر اگر رکاوٹ بنجے تو پہ تاری کار کیڑو آہے اگر کومی اسیمبلی کو بل پاس کرے تھی صدر اگر انڈ کرے تو چھڑے تو بیر کی پاس چھو صدر پاکستان وٹ ڈیلینگ پاورز تاہیں پر میکسیمم میکسیمم پنجوی اگر کھا متھے ہوکے بھی کانون کھے ڈیلین نہ کرے سکے آئین میں یوں لکھی اللہ ہے کہ پرائم منسٹر کیابنیٹ جی جی کی بھی ایڈوائز دوں گی وہا صدر پاکستان تے بائنڈنگ آئے مطلب ہونہ وٹ کوئی اختیار کوئی ایو چاہی سگے کہ ماں پانجی ڈسکریشن میں سمجھا تو کہ یہ کانون صحیح نہ ہے ایو اختیار نہ پاکستان کی مقلیت ہو سیم بل جی تا انکھے اندر 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 انکھے اسینٹ جنو آہے جی اگر نہ نہیں دو تو it will be deemed to have been assented by the constitution constitution will presume کہ automatically کانون ٹھائی وے چاہے صدر انکھے approval نہ دے جی شاہ سب موجود کی جو فائدہ ہوتے دیکھ لو بھی سوال ملکی میڈیا ملکی سیاست میں بیاس وار روائے جو گورنر پنجاب اوٹ نپیو دے وزیر اعلیٰ منتقب تھی ہوئے حمزہ شباز صریف گورنر اگر مسلسل اوٹ نڈین دو تو پو آئینی طور تے زمیار ارکیو تھی گورنر جو رائٹ آئے تو اوٹ نتو نہیں سگے تمام حیران کون گال آئے بلکل چنائیوں کہ صفحہ آئین جو مزاق پہ اٹھائے ہوئے جو کلیر کٹ وائیلیشن آئے آئین جی آئین گورنر کے ارک کو اختیار نہ ہے جو اوٹ ریفیوز کرے سکے بلکہ کونسٹوٹیوشن میں لکھے لائے جڑے چیف مینیسٹر ایلیکٹ تھی اجے تو گورنر شل ایک اوٹ لفظ جو یوز تھلا شل جو یوز تھلا پرشاہ صاحب موسلسل انکار کے اوپیو اے پو حل چھائے پو آئین شاہ تو چھوے بش تیس جی تاہ ریٹ پانجو کم نہ تو کرے سگے یا پانجو ڈیوٹیز پرفارم نہ تو کرے سگے در ڈیبڈی سپیکر یا مری کو بیو ممبر ذمہ داری دو سمیلرلی پریزیڈنٹ یا گورنر جی حساب ساں اگر پانجو آئین ذمہ داری نتح استعمال کرے سگے جی دین دی سپیکر آف دی اسیمبلی ویل ہف تو انترونی سپیکر جی خلاف ادم اعتمادی طریق جی آئینی بہران پیدا تھیل آئینی سپیکر جی خلاف اعتمادی طریق چیف جسٹس ہائی کورٹ عورت نہیں سکے چیف منسٹر کے چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ویسے کونسٹیوشن میں جی جی اپسنس میں یا کین اپسنس میں اپسنس میں سپیکر کلو سپیکر نا ہے تھیل سپیکر کلو اگر دی سپیکر نا ہے تھیل کمیٹی کندیج یہ تا کہ یاد ہو دو کہ سپیکر ہیں کون کون کھر سپیکر کن کمیٹی جو میمبر ہو آیا سادیت سام جی کمیٹی آئے مہربانی ایشاہ صاحب ہمارے تفصیلی طور تیسے ہیں فارن فنڈنگ سادی خلاف آدم اعتماد سادی گورنر مسلسل اوٹ پنجاب وزیر 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 سا ملاقات تھی آئے امید آئے تو امید کئی پہ ہلکن طرف امید کئی پہ ہوئی پیغام کھنی امید کھنی میانواز شریف امید کئی آئے وکڑا شرطن وکڑا خدشان پر امیانواز شریف کہل کرنا پروگرام انتے گلائے بو انگرو گر گلائے بو انہ کے بافتہ تقریبا چیلنجز کئیڑا ان وقت نئی حکومت لائے سب کھا وہ جو چیلنج کئیڑو آئے انہوں جو حل کئیڑو آئے نون لیگ انتے گلائے اندازوں انوکس ہیں کہ پروگرام میں جوائن کہہ ہوا ہے مرکزی اگوان جناب صدیق الفاروق صدیق الفاروق صدیق الفاروق صدیق الفاروق صدیق الفاروق بہت شکریہ صدیق الفاروق صدیق الفاروق یہ جو بلاول صاحب کے آج ملاقات ہوئی میاں نواز صدیق الف کیا شرائط لے کے گئے بلاول صاحب اور کس طرح سے ہینڈل کرے گے نون لیگ کی قیادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی ملاقاتیں ہمیشہ افید رہتی ہیں اور یہ ایک نسبتاً اپنے سے عمر میں بھی سینئر لیڈر کو اور بلاول اپنا زرداری صاحب کی حوالے سے کہیں تو ایک پرابر کے لیڈر کو گویا ایک عزت دینا ایک خراج پیش کرنا ہے اور ہمارے پاسرے کی بھی یہ روایات ہیں اور سیاست میں یہ روایات مستحقم ہونی شاید تو رہ گئی بات عموماً تو مبارک بات ہے کہ جی مبارک بات مبارک ہو تبدیلی آگئی ہے ماشاءاللہ حکومت قومی حکومت بن گئی حمزہ شہبان صاحب وزیراعلا منتخب ہو گئے اور یہ جو بڑی بات ہے جو اب تک سامنے آئی ہے کہ ٹونور اینواؤں نے سیاسی معاملات میں اتفاق رائے سے چلنے کے عزب کا اظہار کی کہ ہم مل کر چلیں گے عزت ممتاد صاحب پاکستان کو ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے اس بات بھی جو قومی مفادات ہے پاکستان کی معیشت پاکستان کی سلامتی اور خارجہ امور اور گورننس اس کے ساتھ پشمیر کا معاملہ جو ہماری سلامتی سے جڑا ہوا ہے ان پر قومی اتفاق رائے ہو ان پر اختلافات نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی نقطہ نظر میں اختلاف آئے تو بیٹھ کے اتفاق ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ قومی حکومت ہے جس کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں جی اس میں جتنا یہ سر جوڑ کے بیٹھ کے اور جوڑ کے متفق ہو کر اٹھیں گے جی اتنا ہی ملک کے لیے مفید پیپلوس پارٹی کی قیادت نے دو مطالبات رکھے ہیں ایک تو صدر پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ پیپلوس پارٹی کہو اور دوسرا گورنر پنجاب کا معاملہ جو ہے وہ چاہتے ہیں گورنر پنجاب کی گورنرشپ بھی ان کو دی جائے کیا نون لیگ اس پہ اگری ہے کہ گورنر پنجاب اور صدر پاکستان پیپلوس پارٹی کو دینے کے لیے پہلے تو میں یہ ارد کروں گا کہ صدر پاکستان کی وہ بات کرتے ہیں یا گورنر پنجاب کی بات کرتے ہیں وہ ضرور کریں اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں جی دیکھنا ہے بجائے اس کے کہ میں نے پہلے کہا تھا پارٹی کے اور ذاتی مفادات ہمارے سامنے نہیں ہونے چاہئے تو خوش اسلوبی سے یہ مسائل حل کر لیے جائیں گے میرے ذاتی خیال میں مجھے نہیں مات لیکن میرے ذاتی خیال میں صدر پاکستان کے ہوتے پر سندھ سے بھی لوگ آ چکے پی پی کے سے بھی آ چکے شاید پنجاب سے بھی آ چکے ایک بلوجستان رہ گیا ہے تو میرا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ بلوجستان سے کسی بہت اچھی شخصیت کو کیوں نہ صدر پاکستان بنائیں یہ میرا خیال ہے میں یہ پارٹی کی حوالے سے کوئی فیصلہ یا سوچ کی ترجمان لیکن سیدیکل فاروق صاحب یہ تمام معاملات دو عدم اعتماد سے پہلے تہہ ہو چکے تھے آپ تو کہہ رہے تھے کہ پورا فریم بنایا ہوا ہے ہم نے کہ کس طرح سے حکومت چلانی ہے کس کی پارٹی کے پاس کیا شہر جانا ہے کون سے عوضے پر کس کو بٹھانا ہے یہ تو تمام پہلے فاروق نہیں اسد ممتاز صاحب ایسی بات نہیں تھی بلکہ یہ موقع تھا کہ پہلے عمران خان کو ہم ہٹا لیں اس کے بعد ان چیزوں پر ہم بات کر لیں گے اسی لیے کابینہ بننے میں بھی پانچ سات دن آٹھ دن لگ گئے اچھا سیدیکل فاروق صاحب اچھا اچھا قتل قتل آئیم سیدیکل فاروق صاحب کیا نولی کا ایک حلقہ چاہتا ہے کہ اگر میاں صاحب کے جو کیسز ہیں سپریم کورڈ میں انہوں نے اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر صدر پاکستان میاں نواز شریف کو بننا چاہیے میری پارٹی کا ورکر تو یہ چاہے گا کہ نواز شریف صاحب بنے میں بھی ذاتی طور پر چاہوں گا کہ بنے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے اس کو بھی سب لوگ کنسیڈر ضرور کریں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ معاملات سارے اتفاق رائے سے ہونے چاہیے اور اگر کوئی پارٹی بلکل ہی زد کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملکی مفادات سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ جن مشکلات سے ملک دو جار ہے اس میں یہ عوضے سانوی ایسی ایت رکھتے ہیں سیکنڈری ایسی ایت رکھتے ہیں دوسرے درجے پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا درجہ ملکی مسائل کا حد ایسے تو کیا مسائل ہیں سیدھیکل فارس صاحب یہ جو نہیں حکومت آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بھلا چیلنجز کیا ہے آپ کو دیکھئے ہر چیز عمران خان نے چھپائی وہ جی ڈی پی میں ہر مہینے ایک غبارہ سمجھتے تھے اور اس میں پھوک بڑھتے تھے مائنس سے ون ون پوائنٹ نائن پھر دو مہینہ گزرا ٹو پوائنٹ نائن پھر جناب تھوڑا سا پھر ٹری پوائنٹ فائی پھر پندرہ دن کے بعد کبینہ کا نہیں فور پوائنٹ سامٹنگ پھر عمران خان صاحب آگ گئے جی فائی پوائنٹ ٹری ٹو سیمن ہے جی جی جیسے جی ٹو پینہ ہوئی کوئی غبارہ ہے جس میں پھونک بھر رہے ہیں جی اب سمجھ آگئی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے جی اب سب سے بڑے مسئلے کی طرف آ رہا ہوں جی کہ جناب ہم نے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے حضور اب پتا چلا ہے کہ سینٹیس بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ یہ تجارتی خسارہ ہے بلکل سینٹیس ارب ڈالر مزاق نہیں ہے پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں اتنا بلکل سہی کہہ رہے ہیں آپ دور روپیاں کتنی اس کی قیمت کم ہوئی وہ آپ دیکھ لیجئے جی قرض عمران خان صاحب نے کتنے لیے ساڑھے تین سال میں پچیس ہزار ارب روپے یہ قرضیں لیے ستر بہتر سال میں جو پچیس ہزار لیے ساری بیس ہزار انہوں نے لیے جی تو آپ کی ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے تاکہ عوام کو انہوں نے جس طرح سے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جی اس ملک کی تو سیدیکل فارو صاحب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی کیا حکمت حملی ہے کیسے حل کریں گے آپ یہ اتنا بڑا خسارہ کیسے مکمل ہوگا کیسے پور ہوگا اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھے حسد ممتاز صاحب پہلی بات سیاسی استقام ہوتا ہے سیاسی استقام زیادہ سے زیادہ سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں اور قوم کے اتفاق کا پیغام اندر بھی جائے باہر بھی جائے نمبر ایک نمبر دو جو حکومت بنے اس کی ملک کے اندر اور ملک سے باہر کریڈیبیلیٹی ہو صاف ہو جی لوگوں کو اس پر اعتماد ہو جی تاجر تبکر کو اعتماد ہو جی 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 صدق الفارس صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو چکا ہے اور ہمیں جی اور چوتھی بات یہ ہے کہ گورننس اور امپلیمنٹیشن جی آپ جو پالیسیاں بنائیں ان پر پھر عمل در آمد ایمانداری سے کریں جی قوم کو اعتماد ملیں جی تو ہم انہی چار تحرکوں سے انہی چار تحرکوں سے آپ اس مسائل کال کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ صدق الفارق صاحب آپ نے بڑا تفصیلی طور پر ہمیں آگا کیا جو حکومت کے چیلنجز ہیں اور جو بلاو البوٹو اور میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس قوالے سے اور آپ کا خیال ہے کہ آنے اللہ جو صدر ہے اس کا تعلق بلوجستان سے ہو تو بلوجستان کے مسائل کیا ہیں بی این پی اور حکومت کے شرائط کیا ہیں ان تمام تر موضوع بھی بات کریں گے لیکن وقت ہوا ناظرین اور عیسائی جو صحیح تھا بٹھوں عیسائی کھاں پوری بلوجستان جو مسئلن تھے گا لائیں